ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو ببلی کچن کیسے ہیں آپ آشا کرتی ہوں کہ آپ سب صحت مند اور خوشحال ہوں گے مینگو کا سیزن آ گیا ہے تو ہم کیوں نہ آج مینگو کیک بنائیں تو چلیے اسے ہم بنانا شروع کرتی اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں ایک مینگو لیا ہے ایک مینگو کو چھیل کے اس کو کاٹ لیا ہے اس طرح سے اس کا پلپ نکال دیا ہے یہ اگر آپ ویٹ میں دیکھیں تو دو سو گرام ہے لیکن ناپ میں ایک کپ یہ پلپ ہے جو گدہ ہم نے نکال دیا ہے یہ ویٹ میں اگر تو لیں گے تو یہ دو سو گرام کے قریب ہے اب ہم ون تھرڈ کپ چینی لیں گے چینی آپ اپنے سواد کے انصار کم بڑھتی کر سکتے ہیں اور مکسر گرائنڈر میں ڈال کے اس کو ہم ایک پوڈر بنا لیں گے شگر خوٹ اب اس کے اندر میں ون فورتھ کپ ویجیٹیبل آئل ڈال دوں گی اور یہ جو پلپ ہے اس کو بھی ہم ڈال دیں گے اور اس کو گرائنڈ کر لیں گے شگر آئل اور مینگو کا پلپ اس کو ہم نے ایک پیسٹ بنا لینی ہے ایک بول لیں گے کے اندر ایک چھننی لگا دیں گے اور اس کے اندر ایک کپ میدہ ون فورتھ کپ سو جی ون فورتھ کپ ملک پوڈر ایک چمچ بیکنگ پوڈر ون فورتھ چمچ میں اس میں بیکنگ سوڈا ڈال دوں گی اور ون فورتھ چمچ ہی اس میں نمک ڈال دیں گے اب سارے سوکھے انگریڈینٹس کو ہم چھان لیں گے چھننی میں چھان لیں گے تاکہ اس کے اندر ساری چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں اب یہ سوکھے انگریڈینٹس کے اندر ہی میں جو مینگو پلپ گرائنڈ کیا تھا وہ ڈال دیں گے بس اس کو ہم مکس کر لیں گے بہت ہی آسان ہے کہ یہ بنانا ایک سمودھ سی پیسٹ آپ نے بنا لینی ہے مکسنگ اب اس کو ہلکا ہلکا کا ٹینڈ فولڈ کی سہتہ سے ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے یہ بھی ہمارا بیٹر جو ہے گاڑا لگ رہا ہے تو اس میں ہم دودھ ڈال دیں گے پہلے میں نے اس میں 1 4th cup دودھ ڈالا ہے اور یہ میں نے تھوڑا سا تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ملانا ہے اس کو ایک دم سے نہیں ملانا تاکہ بیٹر زیادہ پتلانا ہو جائے ابھی مجھے بیٹر تھوڑا سا گاڑا لگ رہا ہے تو میں تھوڑا سا دودھ اور ڈالوں گے میں نے اور دودھ لیا ہے 1 3rd cup 1 4th cup تو یہ ٹوٹل میرا آدھا cup کے قریب دودھ اس کے اندر ڈال گیا ہے ایک چٹکی ہم اس میں اورنج کلر ڈال دیں گے آپ اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈالیں نہیں تو سکپ کر سکتے ہیں کلر ڈالنے سے تھوڑا کلر بڑی آ جاتا ہے اور ایک چمچ میں اس میں وینیگر ڈال دوں گے اور اس کو مکس کر دیں گے یہ دیکھیں ہمیں اس طرح کی کنسسٹنسی چاہیے کوکر کے اندر میں یہ میں نے نمک ڈال دیا ہے جو میں بیکنگ میں ہمیشہ استعمال کرتی ہوں اور ایک سٹینڈ لگا کے اس کو ہم پری ہیٹ کریں گے 10 منٹ تک اس کو فل فلیم پہ اس کو پری ہیٹ کر لیں گے کوکر ہمارا پری ہیٹ ہو رہا ہے تب تک ہم اپنا بیکنگ ٹری جو ہے اس کو تیار کر لیتے ہیں یہ میں نے بیکنگ ٹین لیا ہے اس کو تھوڑا سا گریس کر لیا پہلے برش سے اور پھر اس میں تھوڑا سا سوکھا میدہ ڈسٹ کر لیا ہے اس کو ساری سائیڈ فیلا لیں گے اب جو بیٹر ہے اس کو ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ٹرانسفر کر دیں گے سارا سارا بیٹر ڈال دیا ہے اب ایک آج بار اس کو ہم ٹیپ کر لیں گے تاکہ اس کے اندر جو ایکسٹرا ہوا ہے وہ ساری نکل جائے کوکر ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں کیک ٹین رکھ دیں گے اور کوکر کو بند کر دیں گے کم سے کم تیس سے پینتیس منٹ تک کے لیے کیک آپ نے لو فلیم پہ ہی اس کو بیک کرنا ہے اب یہ دیکھئے پینتیس منٹ ہو گئے ہیں اور میں نے اس کو چک کیا ہے ہمارا کیک بلکل پوری طرح بند چکا ہے بس گیس کو بند کر دیں گے اور کیک ٹین باہر نکال لیں گے اس کو تھنڈا ہونے کے بعد ہی نکال لیں گے یہ کیک ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے اور اس نے دیکھئے سائیڈیں بھی ساری چھوڑ دی ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے بس اب ہم اس کو ڈی مولڈ کر لیں گے ایک پلیٹ لیں گے اس کے اندر اس کو رکھیں اور یہ ہلکا سا پوش کرنے سے یہ جو اس کی پلیٹ ہے یہ نکل جائے گی دیکھئے کتنا بڑیا کیک ہمارا بیک ہوا ہے اب دیکھئے ہمارا کیک کتنا بڑیا بن گیا اب آپ اس کو منچ اکار کے پیسز کٹ سکتے ہیں میں نے چھوٹے پیس کٹتے ہیں یہ دیکھئے ہمارا مینگو کیک بن کے تیار ہو گیا ہے اگر آپ کو میری مینگو کیک کی ریسپی اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کر دیں THANK YOU & HAVE A NICE DAY NEXT ریسپی میں پھر ملتے ہیں